موسیقی برمہ جی کے پتو درم کی پتنی روچی کے مادم سے شریحری وشنو نے نر اور نارائن نام کے دو رشیوں کے روپ میں اوتار لیا بھگوان وشنو نے درم اور روچی کو یہ وردان دیا تھا کہ وہ انش روپ میں ان کے گھر میں آئیں گے درم اور روچی کے گھر میں نر اور نارائن کے روپ میں اوتار ہوا دونوں جنم سے ہی تپس ہوئی تھے جنم لیتے ہی وہ بدریون میں تپسیا کرنے کے لئے چلے گئے اسی بدریون میں آج بدی کا آشرم بنا ہے اور وہی نر اور نارائن نام کے دو پروت ہیں جو انہی نام سے آج پرسد ہیں وہی پاس میں گیدان نات کا پاویت شیڑنگ ہے جسے نر اور نارائن نے مل کر ستھاپت کیا تھا نر اور نارائن کی تپسیا سے ہی سنسار میں سکھ اور شانتی کا وستار ہوا بہت سے رشی مونی ان کے درشن اور ابدیش کرہن کرنے کے لئے آنے لگے ان کا آوطہ سنسار کے کلیان اور دشتوں کی بناش کے لئے ہوا تھا بھگوان نر نارائن نے کئی ہزاروں سال تک تپسیا کی ایک باری ان کی اگر تپسیا کو دیکھ کر دیوراج اندر نے سوچا کہ یہ تب کے دوارہ میرے اندرہ سندھ کو چھین لینا چاہتے ہیں ادھا ہے انہوں نے ان کی تپسیا کو بنگ کرنے کے لئے کام دے وصن تتھا افسراو کو بیجا بھگوان نر نارائن کی تپسیا بنگ کرنے کے لئے وہ ان کے سامنے نرتے اور گیت گانے لگی انہوں نے اپنی نانا پرکار کی کلاؤں کے دوارہ تپسیا کو بنگ کرنے کا پریاس کیا کنتو ان کے اوپر کام دے وصن تتھا سہیو گیو کا کوئی پرباو نہیں پڑا بفل ہونے پر کام دے وصن تتھا افسراو کے بیج سے تر تر کامنے لگے ان کی یہ دشتہ دیکھ کر بھگوان نر نارائن نے کہا تم لوگ ذرا بھی مت ڈرو ہم پریم اور پسندہ سے تم لوگوں کا سواگت کرتے ہیں بھگوان نر نارائن کی ابھی دینے والی وانی کو سن کر کام اپنے سے یوگیوں کے ساتھ اتینت لجت ہوا اس نے ان کی سٹوٹی کرتے ہوئے کہا پربو آپ نرحکار پرم تتو ہیں بڑے بڑے آتمگیانی پریش آپ کے چرن کملوں کی سیوا کے پرباو سے کام ویجائی ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر آپ اپنی کرپادشتی صدر بنائے رکھے ہماری آپ سے یہی پراتھنا ہے کام دیو کی سٹوٹی سن کر بھگوان نر نارائن پسند ہوئے اور انہوں نے اپنی یوگ مایہ کے دوارہ ایک عدبت لیلا دکھائی بھگوان نارائن نے اپنی جنگہ کے اروباق سے اروشی نامک افسرہ کو ادپن کیا سبھی لوگوں نے دیکھا کہ سندر سندر ناریا نر اور نارائن کی سیوا کر رہی ہیں نر نارائن نے کہا تم ان ستریوں میں سے کسی ایک کو مانگ کر سرگ ملے جا سکتے ہو وہ سرگ کے لئے بوشن سروپ ہوگی ان کی آگیا مان کر کام دیو نے افسرہوں میں سروشیش افسرہ پوروشی کو لے کر سرگ کے لئے پرستان کیا اس نے دیو سبا میں جا کر بھگوان نار نارائن کی اطلیت مہمہ کا سب کو پریچے کر آیا جسے سن کر دیوراج ہندر چکت اور بھائیوید ہو گئے انہیں بھگوان نار نارائن کے پرتی اپنی درباونہ او دوشکرتی پر وشش پچھا تاب ہوا بھگوان نار نارائن کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس سے ان کے تب کے پرباو کی اطلیت مہمہ کا پریچے ملتا ہے انہوں نے چریتر کے دوارہ کام پر وجیب پراب کر کے کروت کے عدین ہونے والے اور کروت پر وجیب پراب کر کے ابیمان سے پھولے جانے والے تپسی مہدماؤں کے کلیان کے لئے انبام آدش ستھاپت کیا ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بھی قیدانات اور بدکہ آشر میں وگوان نارائن نرنتر پروت کے روپ میں تپسیہ میں دین رہتے ہیں انہوں نے ہی دوارہ پر میں شریقشن اور ارجن کے روپ میں اوتار دنگر پرتوی کا بار فرن کیا تھا ہم آشکر کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا ویڈیو اور اس میں دی ہوئی جان کر ہی آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے یہ ویڈیو کو ضرور شیئر لائک اور سبسکرائب کریں دنیواد و نمسکار